ایک مرحمت اللہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما سے مرفوعاً مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع کیا کہ کوئی آدمی دو آدمیوں کے درمیان ان کی اجازت کے بغیر بیٹھے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ جب دو لوگ بیٹھے ہوں تو ان کی بنا اجازت ان کے درمیان نہ بیٹھو اور یہ بہترین عدب ہے جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا سلسلہ تو صحیحہ کی حدیث نمبر چار سو اٹھائیس ہے اللہ عز و جل ہمیں اس پر عمل کی توفیق دے آمین اللہ حافظ